اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈائٹ ویڈ سنا تو کیا حال چالنج یہ آپ سب کے ایڈوانس بکرہ عید مبارک ہو آپ سب کو اور آپ کے گھر والوں کو بھی تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حسد و ایمان میں رکھے آج کی ویڈیو ہے جو وہ بہت زیادہ سپیشل ہے اور امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چند وہ خاص باتیں جو میں نے اپنی ویٹ لاز جرنی میں اپنائیں اور جن سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کی جائیں تو جی شروع کرتے ہیں پہلی بات پہلی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی مارننگ ڈرنک جو ہے وہ کبھی بھی سکیپ نہیں کرنی ٹھیک ہے مارننگ ڈرنک آپ نے ضرور لینی ہے مارننگ ڈرنک لینے کے آپ آدھا گھنٹہ بعد آپ ناشتہ کرو گے میں نے اپنی ویٹ لاز جرنی میں یہی چیز جو ہے وہ اپنائی میں نے مارننگ ڈرنک ضرور لینی مارننگ ڈرنک میں کبھی کبار میں لیمن والا پانی لے لیتی تھی یا پھر میں لیتی ہوں سات سے دس دانے کلونجی کے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے وہ میں کوئی اور مارننگ ڈرنک بنا لیتی تھی لیکن میں مارننگ ڈرنک کبھی بھی سکیپ نہیں میں نے کی میں نے وہ ضرور لی ہے تو جی دوسری جہاز بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ روزانہ چیک کرنا ہے آپ صبح اٹھیں آپ فریش ہو جائیں فریش ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ چیک کرنا ہے ویٹ چیک اس لیے کرنا ہے کہ آپ کو اس سے موٹیویشن ملے گی آپ کا ویٹ کم ہوگا اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا ویٹ کم ہوگا اور جیسے جیسے آپ کا ویٹ کم ہوگا آپ روزانہ اپنا ویٹ چیک کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی جسے آپ مزید اچھی سے اچھی ڈائیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ویٹ لاز میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ چیک کرتے رہیں کہ آپ کا ویٹ کس طرح بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے میں بینہ ناغل روزانہ اپنا ویٹ چیک کرتی ہوں ابھی بھی میں چیک کرتی ہے لیکن نارمل ڈائیٹ میں کر رہی ہوں اور ویٹ جو ہے وہ آپ نے صبح اٹھ کے اپنا ویٹ چیک کرنا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کل دن بر جو کھایا اس سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ یا پھر کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے تو اس لیے ویٹ چیک کرنا آپ نے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے تو جی تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں اپنا جو ہے وہ ناشتے کے بعد ایک گھنٹہ بعد آپ نے ضرور ایک کپ گرین ڈی کا پینا ہے اگر آپ چائے یا کافی کے عادی ہیں تو تو آپ ناشتے کے ساتھ چائے یا کافی لیں گے ہی لیں گے جیسے کہ میں ناشتے کے ساتھ ایک کپ سردیوں میں کافی اور گرمیوں میں چائے کا لیتی ہوں تو اگر ڈائیٹ میں بھی میں نے یہی روٹین رکھی بس میں چائے یا کافی میں شگر ایڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اگر آپ چائے یا کافی کے عادی نہیں ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ نے ناشتے کے ساتھ ایک کپ گرین ڈی کا لینا ہے لیکن اگر آپ میری طرح چائے کافی کے عادی ہیں تو آپ نے ناشتے کے ایک گھنٹے بعد ایک کپ گرین ڈی کا ضرور لینا ہے اس سے آپ کو بہت ہی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے میرا جس دن میں ناشتے کے ایک گھنٹے بعد روٹین سے کافی لیتی ہوں اگر میں دن میں تھوڑی سی چیٹ بھی کر لوں تو اس چیٹ کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا بیکوز اس ناشتے کے بعد ایک کپ گرین ٹی لینے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے سو ناشتے کے ایک گھنٹے بعد آپ نے گرین ٹی ضرور پینے ہیں نارمل تو ہم ڈائٹ پہ ہیں تو آفیس لی لنچ کے بعد یا ڈینر کے بعد گرین ٹی لیتے ہی ہیں دن میں تین کپ تو لینے چاہیے وہ ہم لیتے ہیں لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ناشتے کے ایک گھنٹے بعد آپ نے گرین ٹی ضرور لینے تو جی چوتھی بات یہ ہے کہ ڈائٹ کو چینج کریں ٹھیک ہے آپ نے ڈائٹ کو چینج کرنا ہے آپ نے سیم ڈائٹ فالو نہیں کرنی میں نے اپنی ویٹ لاز جرنے میں شروع کے جو ایک یا دو منت ایسا ہوگا کہ میں نے پورا منت سیم ڈائٹ فالو کی ایک ہی ڈائٹ کو میں نے ایک پورا مہینہ کیا لیکن اس کے بعد اور اب تک میں نے ایک ڈائٹ کو جو ہے وہ پندرہ دن یا بیس دن سے زیادہ فالو میں نے نہیں کیا پندرہ سے بیس دن بعد میں اپنی ڈائٹ کو ہمیشہ چینج کرتی ہوں چینج کرنے سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ جلدی کم ہوتا ہے ایک تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سیم ڈائٹ فالو کرتے ہیں ایک منت سے بھی زیادہ اگر ٹائم ہم دو منت ہم ایک ہی ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں تو ہماری باڈی اس چیز کو اس ڈائٹ کو اس کھانے کو اپنے اندر ابزرو کر لیتی ہے جسے ویٹ کم نہیں ہوتا ویٹ جو ہے وہ آپ کا کم تو بالکل بھی نہیں ہوتا انفیکٹ اسی جگہ پہ جتنا آپ کا ویٹ ہوتا ہے رک جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ڈائٹ کو ہمیشہ چینج کریں میں نارملی پندرہ دن کی ڈائٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں تین سے پانچ دن جو ہے وہ ڈیٹوکس ڈائٹ کرتی ہوں اس کے بعد میں پھر سے پندرہ دن ڈائٹ کرتی ہوں اور وہ پندرہ دن کی ڈائٹ پہلے پندرہ دن سے بھی چینج ہوتی ہے تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں سیم ڈائٹ فالو نہ کریں تو جی پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دن میں بارہ گلاس پانی کی ضرور لینے ہیں اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ڈائٹ نہیں کر رہے یہ تو ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایک دن میں بارہ گلاس پانی آپ ضرور لیں اس سے آپ کا ویٹ بہت جلدی کم ہوگا اور جس دن آپ کچھ کچھ بھی چیٹ کر لیں یا تھوڑا سا کچھ مٹھا کھا لیں یا پھر گھر میں کچھ ایسا بنا ہوتا ہے کہ انسان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ اگر تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ پانی پی لینا ہے تاکہ جو بھی آپ نے کھایا ہے اس کا اتنا جو نقصان ہے وہ آپ کو نہ ہو تو اس لیے ایک دن میں بارہ گلاس پانی آپ لوگ انہیں ضرور لینا ہے ٹھیک ہے ویٹ لاز میں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس دن میں بہت زیادہ اچھی ڈائٹ کروں تو پانی اتنا زیادہ نہ لوں تو صبح میرا ویٹ کم نہیں ہوا ہوتا اور جس دن میں اچھی ہی نارمل مطلب اپنی ڈائٹ کروں تو اگر پانی میں اپنے پورے بارہ گلاس کر لوں تو صبح تاک میرا ہاف کے جی ویٹ کم ہوا ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک دن میں بارہ گلاس پانی جو ہیں وہ ڈائٹ میں ضرور لینے چاہیے تو جی چھٹی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سونے اور اٹھنے کی روٹین جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم صبح لیٹ اٹھیں گے لائک ہم دن بر سوئے رہیں گے اور جو ہے وہ اوفیسلی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوگی اور ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو ویٹ کیسے کم ہوگا اور ویسے بھی رات جو ہے وہ اللہ پاک نے سونے کے لیے بنائی ہے تو رات کو جو ہے وہ اپنی جو رات والی نیند ہے اس کو رات کو ہی پورا کیا جائے نہ کہ دن کو ٹھیک ہے آپ نے اپنے سونے اور اٹھنے کی روٹین کو بہت زیادہ بہتر بنانا ہے اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں یا پھر ڈائٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی سونے اور اٹھنے کی روٹین کو بہت زیادہ بہتر بنانا ہوگا ٹھیک ہے کھانا جو ہے وہ ٹائم پر اگر لیں گے تب ہی آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا اور آپ کی ہیلس بھی جو ہے وہ اچھی رہے گی ٹھیک رہے گی تو سونے اور اٹھنے کی روٹین آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپنی بہتر بنانی ہے اگر حراب ہے تو بہتر کر لیں کیونکہ آج کار لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو سبی کی روٹین جو ہے نا وہ کافی زیادہ حراب ہے سو اس لیے اگر آپ کی روٹین ٹھیک نہیں جا رہی اور آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اور ویٹ کم نہیں ہو رہا تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی سونے اور اٹھنے کی روٹین ٹھیک نہیں سو اگر آپ اپنی یہ روٹین ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ انشاءاللہ کم ہونا شروع ساتھوی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹینشن اور سٹریس سے باہر نکلنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹینشن کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں لینی ویٹ لاز میں سٹریس لینا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کسی چیز کی بھی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی بھی ٹینشن لے لیتے ہیں کہ ہمارا ویٹ کم نہیں ہو رہا ہم ڈائٹ کر رہے ہیں لیکن ویٹ کم نہیں ہو رہا اگر آپ میری یہ ساری باتیں فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنے اوپر یہ یقین رکھنا ہے کہ ویٹ کم ہوگا اور کسی بھی قسم کی نارمل زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹینشن کو اپنے اوپر اتنا ہیوی نہیں کر لینا کہ آپ بہت زیادہ سٹریس لیں آپ کو پتا ہے یہ ہیلڈ کے لیے بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے اور ویٹ لازنے بھی یہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس لیے ٹینشن کسی قسم کی بھی آپ نے نہیں لینی اپنے آپ کو ٹینشن سے فری رکھیں کوشش کریں تھوڑی ایکٹیویٹی اپنی رکھیں کچھ سپورٹ کر لیں یا پھر کچھ جو ہے وہ آپ واک کریں ایکسرسائز کریں اپنے آپ کو تھوڑا بیزی رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن جو ہے وہ نہ ہو تو جی آٹھویں بات یہ ہے آٹھویں نمبر پر جس کو میں نے رکھا ہے وہ اس لیے کہ اس پر میں تھوڑی سی تفصیلاً بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اوپر یقین رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ نے یہ بات نہیں سوچنی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ خود پر بھروسہ کریں گے تب ہی دوسرے لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا خود پر ایک اعتماد ایک یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ چیز یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں ویٹ لاز جرنی میری چالیس کیجی میں نے ویٹ کم کیا اور اگر میں پہلے دن اگر جس دن میں نے ڈائیٹ شروع کی تھی اگر میں اس دن سوچتی کہ نہیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے میں نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا تو آج میرا ویٹ مزید بڑھ جانا تھا میرا بڑھنا تھا میرا کم نہیں تھا ہونا ٹھیک ہے اس لیے آپ اپنے لئے سٹیپ لیں اپنے اوپر یقین رکھ کر اپنے لئے سٹیپ لیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ نے give up نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر یقین ہی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ خود help کر سکتا ہے میں تو میں یا اور کوئی بھی آپ ان کی باتیں سنیں گے آپ کو تھوڑا سا حنسلہ ملے گا لیکن سب سے important بات جی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے تو اپنے اوپر یقین رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ کو اپنی help کو بہتر بنائیں پردے کے مسائل کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح جو ہے وہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچیں تو جی کوشش تو یہ ہی کی ہے کہ آپ لوگوں تک میری weight loss جرنی کے بارے میں کچھ جو ہے وہ information آپ لوگوں تک پہنچیں تو اگر کچھ mistake ہو گئی ہو یا پھر آپ لوگوں کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو جی معذرت اس بات کے لیے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو subscribe کرئے گا like کرئے گا اور share کرئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور عید و مبارک پھر سے اللہ حافظ ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں